اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چیرل دوستو شوگز کی دنیا بھی عجیب و غریب دنیا ہے یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سالوں سال اس فیلم میں کام کرنے کے باوجود بہت سارے رومنٹک گانوں میں بہت سارے رومنٹک سینز کرنے کے بعد بھی آج تک انہوں نے اپنی بیوی کی جلت تک ٹی وی پر نہیں دکھائی کیونکہ وہ اپنی بیوی کی عزت اور عبرو کی خود حفاظت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی یا ہماری فیملی کا کوئی ایک بندہ بھی ٹی وی پر نہ آئے لیکن انہی میں سے بہت سارے ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو جسم کی نمائش کرنے پر اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ خود آڈینس میں بیٹھ کر ان کے گندے ڈانس اور ان کے رومنٹک سینز پر سب سے پہلے تعلیہ بجاتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم انہی ادکاروں پر بات کرنے جا رہے ہیں جو باہر بیٹھ کر بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو رومنٹک سین کرنے والی ہیروین ہے یا پھر آئیٹم سانگ کرنے والی لڑکی ہے یہ میری بیوی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش رہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کردیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویسے تو فرحان اور عروا کی کافی عرصے سے سیپریشن چل رہی ہے لیکن یہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں ان کی شادی کو سات سال ہو چکے ہیں اور ان دونوں نے کئی موقعوں پر کھل کر واہیا ڈانس کیے چاند ماہ پہلے ان کی ایک فلم ریلیز ہوئی جس کے پروڈیوسر بھی یہ دونوں خود ہی تھے اور اس فلم میں دونوں نے ایکٹ بھی کیا اس فلم کا ایک آئٹم سانگ ریلیز کیا گیا تو عوام کی طرف سے شدید تنقید کی گی یہ کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی سے خود مجرہ کروا رہا ہے اور وہ بھی اتنی خوشی خوشی گانے میں عروا کا لباس بھی انتہائی بے ہدا ہے خیر اس سے پہلے بھی دونوں کئی بار بولڈ فوٹو شیوٹ کروا کر پوری دنیا میں نشر کر چکے ہیں بلکہ جب یہ دونوں انڈیا گئے تو وہاں سے بھی ان دونوں کی شراب نوشی اور مستیوں کی تصاویر وائرل ہوئی تھی دوستو سانیا مرزا اور شوہب ملک کی شادی بچھلے بارہ سانوں سے بے شمار کنٹرو ورسز کا شکار رہی لیکن ایک بات جو عوام کو شوہب کے بارے میں بلکل پسند نہیں ہے وہ یہ کہ شوہب ملک نے سانیا مرزا کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے وہ جس کے ساتھ مرضی ڈانس کرے وہ جیسا مرضی لباس پہنے بلکہ وہ اکثر انٹریویوز میں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی پر کبھی پابندی نہیں لگائی اور اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے دوستو اب ہم بات کریں گے انڈیا کے مشہور کپل ایشویریا رائے اور ابی شیخ بچن کے بارے میں ابھی شیخ بچن تو بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ مجھے تو ایشویریا سے محبت ہی آئیٹم سانگ کی شوٹنگ کے دوران ہوئی تھی آپ سب کو بلوک بسٹر آئیٹم سانگ کجرارے تو یاد ہوگا جس میں ایشویریا نے اپنے سسر امیتہ بچن پر لائنیں ماری تھی شادی کے بعد بھی ایشویریا نے کئی فلموں میں بالڈ سینز کیے اور ابھی شیخ کو اپنی بیوی کی اس کامیابی پر بڑا ناز ہے دوستو فلم سٹار خوشبو اور فلم سٹار ارباس ہان کسی دور میں لالی وڈ کے مشہور ہیرو اور ہیروین ہوا کرتے تھے اور کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کرنے کے بعد انہوں نے شادی کر لی اور آج ان کی شادی کو تقریباً بیس سال ہو چکے ہیں اور ان کے دو بیٹے بھی ہیں پھر لالی وڈ کے زوال کے بعد جب دونوں کو کام کی قلت ہوئی تو خوشبو نے گھر چلانے کے لیے سٹیج کا رکھ کیا اور ایک پروفیشنل سٹیج ڈانسر کے طور پر کام کرنے لگی اور آج تک ان کا یہ کام جاری ہے بلکہ ان کو مجھرا کوئن بھی کہا جاتا ہے اور لوگ بہت دور دور سے آ کر مہنگے ٹکٹ خرید کر ان کا مجھرا دیکھتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ارباز اور ان کے دونوں بیٹے بھی ان کے اس کام سے بہت مطمئن ہیں اور آج بھی ہیپی فیملی کی طرح رہ رہے ہیں بلکہ ارباز اپنی زوجہ کو سٹیج پر پرفارم کرنے کے لیے اکثر خودی پیکنڈ ڈروپ بھی دیتے ہیں اور بیک سٹیج موجود ہوتے ہیں دوستو ایک ارباز خان ہے پاکستان کے اور دوسرے ارباز خان ہے انڈیا کے جو کہ سلمان خان کے بھائی ہیں ان کی بیوی کا نام تھا ملائکہ اروڑا اور شادی کے اٹھانہ سال بعد ان کی ڈائی ووز ہوئی لیکن جب یہ دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے تب ملائکہ بے شمار آئیٹم سونگز میں کام کر چکی تھی بلکہ ان کا سب سے مشہور آئیٹم سونگ منی بدنام ہوئی انہوں نے اپنے شہر کی فرمائش پر کیا کیونکہ فلم دبنگ کے ڈائیٹر اور پروڈیوسر خدرباز خان ہی تھے اور ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے گانے کا خاکہ تیار کیا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے نام ملائکہ اروڑا کا ہی آیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سے اچھا اور گندہ ڈانس کوئی اور نہیں کر سکتا دوستو فلم سٹار سائمہ مشہور پاکستانی فلم ڈائریکٹر سید نور کی دوسری بیوی ہیں اور ان دونوں کی شادی تب ہوئی جب سید نور کے آلریڈی جوان بچے تھے شادی کے بعد بھی سید دور سائمہ سے مختلف ہیروز کے ساتھ رومینٹک سینز اور گندے ڈانس کرواتے رہے ہمیں تو یہ سوچ کر بھی پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے ایک شوہر کیمرے کے پیچھے اپنی بیوی کو ہدایت دیتا ہوگا کہ اب ہیرو کے ساتھ ایسا کرو اب ویسا کرو اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج تک چاری ہے بلکہ سید نور نے خود ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایک بار میں اور میرے بچے گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو سڑک پر سائمہ کا ایک بولٹ پوسٹر نظر آیا تو میری بیٹی نے حکارت سے کہا کہ ابو کیا آپ نے اس صورت سے دوسری شادی کی ہے تو میں نے اپنی بیٹی کے مو پر زوردار تھپڑ مارا کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا وہ جیسی بھی ہے ٹھیک ہے دوستو ہیرہ مانی اکثر اپنے انٹرویوز میں کہتی رہتی ہیں کہ مرد بڑی پیاری چیز ہے اور اس کو کابو کرنا بہت آسان ہے اور مانی کو ہیرہ نے ایسا کابو کیا کہ ہیرہ غیر مردوں کے ذات ڈانس کرتی رہتی ہے اور مانی آڈینس میں تالیاں بجاتے رہتے ہیں ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں پر کہیں بھی بولتے نہیں ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اداکار یا پھر یہ کپل یا پھر یہ مرد بہت بے غیرت ہے یا پھر یہ بہت برے انسان ہے ان کو حکارت سے دیکھے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب و غریب سا ماحول بن گیا ہے بہت اچھے خاندان کے لوگ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے بھی ایسے ماحول میں جب جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو پاتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی طرح کی ویڈیو بنا لیتے ہیں گانوں پر ڈانس کر لیتے ہیں جو بھی کر لیتے ہیں وہ سب کچھ وہ پبلک کرتے رہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو کس طرف لکھے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو فخر محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یار دیکھو میری بیٹی کی ویڈیو ٹک ٹاک پر کتنی وائرل ہو رہی ہے اس نے ڈانس کیا تھا اور بڑے زبردست سٹیپس مارے تھے میری آج کل بہن بڑی مشہور ہو رہی ہے میری بیوی بڑی مشہور ہو رہی ہے یہ باتیں یہ باتیں آپ کو اس طرف لے جاتی ہیں کہ جب آپ کو بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی بہن بیٹی کسی طرح کی بھی ویڈیو بنا لے کوئی بھی حرکت کر لے آپ لوگوں کو فخر محسوس ہوتا ہے وہ لڑکی ہیں جو انہی کو فالو کرتی ہیں جو اسی طرح کے آئیٹم سانگز دیکھتی ہیں اور ان کے اندر بھی یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کمالیں چاہے شہرت کمالیں چاہے پیسہ کمالیں چاہے دولت کمالیں دنیا جہان کی چیزیں انکٹھی کرنے اور بالاخر کفن میں کہتے ہیں کہ جیب نہیں ہوتی اور ہمیں خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے جب اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے تو کیوں ایسے لوگوں کو فالو کریں کیوں ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں وہی سب کچھ لانے کی کوشش کریں دیکھیں ایک بات آپ ذرا غور کر لیں اگر آپ نے آئیٹم سانگ دیکھ کر اپنے آپ پہ وہ سب کچھ تاری کیا اور وہ ہی سب کچھ آپ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو سوچیں آپ نے کیا کمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے کم سے کم اپنے اندر اتنی فیلنگز لے آئیں اتنی بات سوچ لیں کہ ہم نے اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کر جانا ہے تو ہمیں اپنے وہ راستہ اپنانا چاہیے ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو کم سے کم اتنی امید ہو کہ ہماری بکشش ہو جائے گی اپنا خیال رکھئے گا اور میری دعا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں میں نے بات کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھے راستے پر لے آئے کبھی کسی کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھنا یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسے وہ ماف کر دے گا اور کسے جنت میں جگہ دے گا اور کس کو دوست میں ڈال دے گا اپنا خیال رکھئے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو میری باتوں کو آپ پوزیٹیو لیں گے اور کوشش کریں گے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اور خود بھی اس راستے پر چلائیں گے جس راستے پر چلنے کے بعد آپ کو فخر محسوس ہو خیال رکھئے گا اپنا اور سمیر چودی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ